دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹویل کی انگلیش بک سے لیسن نمبر ٹو جناز ویشن آف پاکستان کی جو کوسٹن آنسرز ہے وہ کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر فرسٹ ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی کے دو اہم کام کیا تھے جن کا ذکر محمد علی جناز نے اپنی تقریر میں کیا تو اس کا جواب ہے یعنی پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے دو اہم کام جس کا ذکر محمد علی جناز نے کیا وہ یہ تھے نمبر فرسٹ نمبر سیکن نمبر ایک پاکستان کے مستقبل کے آئین کو بنانا یا تیار کرنا نمبر سیکن ایک مکمل طور پر خود مختار ادارے کے طور پر پاکستان کی وفاقی مقننہ کے طور پر کام کرنا سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے مثال سائیکلونک یا توفانی انقلاب کیا ہے جس کے بارے میں قیدی آزم نے اپنی تقریر میں بات کی اس نے اسے بے مثال کیوں کہا تو اس کا جواب ہے جواب کا مطلب یہ ہوا کہ بے مثال سیکلونک یا توفانی انقلاب کا مطلب ہے برسغیر کی تقسیم کے بعد دو ازاد خود مختار ریاستوں پاکستان اور ہندوستان کا قیام قیدی آزم نے اسے بے مثال قرار دیا کیونکہ ایک وسیع خطہ ایک بہت بڑا علاقہ کہ اتنا بڑا اور پر امن انقلاب دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئے تھا یعنی اتنے وسیع علاقے پر یا اتنا وسیع علاقہ ازاد کرنا اور اس کے لئے جو پر امن انقلاب تھا اور بڑا انقلاب تھا یہ دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئے تھا کو بے مثال توفانی انقلاب کہا ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ قیدی آزم محمد علی جنہ نے رشوت ستانی بدنوانی اور اقربہ پروری اور بیمانی کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کیا اس میں جو مشکل الفاظ ہے برائبری ہے تو یہ رشوت کو کہتے ہیں رشوت ستانی کرپشن بدنوانی کو کہتے ہیں نپوٹیزم اقربہ پروری کو کہتے ہیں اور جوبری جو ہے یہ بیمانی کو کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے جواب کا مطلب یہ ہے کہ قیدی آزم نے رشوت بدنوانی اقربہ پروری اور بیمانی کی شدید مزمت کی ہے کنڈیم کا مطلب ہے مزمت انہوں نے رشوت اور بدنوانی کو ایسا زہر قرار دیا ہے جسے آہنی ہاتھوں سے آئرن ہینڈ کا مطلب ہے آہنی ہاتھوں سے یعنی سختی کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ کسی بھی قسم کی اقربہ پروری یا بیمانی کو برداشت نہیں کریں گے اس بات پر وہ زور دیتے ہوئے کہ اس طرح کے کام برے ہیں اور نئی قوم کے لیے نقصان دے ہیں اچھا جی question number four what were muhammad ali jenah's views about the partition of india describe in a few lines یہ سوال کا مطلب یہ ہوا کہ تقسیم ہند کے بارے میں muhammad ali jenah کے خیالات کیا تھے چند lines میں بیان کریں تو اس کا جواب ہے muhammad ali jenah believed that the partition of india was necessary and inevitable he knew that some people did not agree with this partition but he was sure that in the future people would see that it was the right choice he saw the partition as the only practical solution to the constitutional problem of india and he believed it was essential for maintaining peace and avoiding disaster جواب کا مطلب یہ ہے کہ muhammad ali jenah کا خیال تھا کہ ہندوستان کی تقسیم ضروری اور ناغذیر ہے inevitable کا مطلب ہے ناغذیر وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ اس تقسیم سے متفق نہیں ہے لیکن انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں لوگ دیکھیں گے کہ یہ صحیح انتخاب یا فیصلہ ہے انہوں نے تقسیم کو ہندوستان کے آئینی مسائل کے واحد عملی حل کے طور پر دیکھا اور ان کا خیال تھا کہ یہ امن برقرار رکھنے اور تباہی سے بچنے کیلئے ضروری ہے avoiding disaster کا مطلب ہے تباہی سے بچنا اچھا جی question number 5 what in the eyes of the qaid was the biggest hindrance in the way of india to attend freedom of the foreign occupation سوال کا مطلب یہ ہے کہ qaidiazim کی نظر میں ہندوستان کی بیرونی تسلطی انگریزوں سے ازادی حاصل کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی تو اس کا جواب ہے جواب کا مطلب یہ ہے کہ qaidiazim کے خیال میں ہندوستان کی ازادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی مختلف برادریوں جیسے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان گہری تقسیم تھی یعنی وہ بہت زیادہ تقسیم ہو گئے تھے یہ کہ communities کا مطلب ہے گروہ یا برادری ان کا خیال تھا کہ ان اندرونی تقسیموں نے لوگوں کو غیر ملکی قبضے یا انگریزوں کے خلاف متحد ہونے سے روکا جس سے ہندوستان کی ازادی میں تاخیر ہوئی question number 6 describe qaidiazim's views about the minorities as expressed in his address to the first constituent assembly اقلیتوں کے بارے میں qaidiazim کے ان خیالات کو بیان کرے جس کا اظہار اس نے پہلی دستورساز اس assembly سے خطاب میں کیا تھا تو اس کا جواب ہے qaidiazim muhammad ali jenab believed everyone should have equal rights regardless of their religion he stressed that in pakistan everyone was free to worship in their respective places of worship but their religious beliefs should not affect the affairs of the government he also wanted to make sure that minorities were protected and had the same rights as everyone else جواب کا مطلب یہ ہے کہ قیدiazim muhammad ali jenah کا خیال تھا کہ ہر کسی کو مساوی حقوق یا ایک جیسے حقوق کو ملنے چاہیے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو انہوں نے زور دیکھ کر کہا کہ پاکستان میں ہر شخص کو اپنی اپنی عبادتگاہوں میں عبادت کرنے کی ازادی ہے respective places of worship کا مطلب ہے اپنی اپنی عبادتگاہیں لیکن ان کے مذہبی اقائد حکومت کے معاملات پر اثر انداز نہیں ہونے چاہیے وہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتا تھا کہ اقلیتوں کا تخفض کیا جائے اور ان کے حقوق سب لوگوں کی طرح برابر ہوں سوال کا مطلب یہ ہے کہ محمد ali jenah نے پاکستانی عوام کے لیے عام طور پر کس قسم کی ازادی کا تصور پیش کیا تھا تو اس کا جواب ہے محمد ali jenah envisioned جواب کا مطلب یہ ہے کہ محمد ali jenah نے ایک ایسے پاکستان کا تصور کیا envision کا مطلب ہے تصور کرنا جہاں تمام شہریوں کو زندگی کے تمام پہلوں میں مکمل ازادی حاصل ہو وہ چاہتا تھا کہ لوگ ازادی سے اپنے مذہب پر عمل کریں اپنے عقائد کا اظہار کریں اور بلا تفریق زندگی گزاریں discrimination کا مطلب ہے تفریق وہ ایسا ملک چاہتا تھا جہاں قوانین کی پیر بھی کی جائے اور ہر کس طریق کو یقصہ حقوق اور مواقع حاصل ہوں چاہے ان کا مذہب ذات یا عقیدہ کچھ بھی ہو سوال کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی جنہ کا اس سے کیا مطلب تھا کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے تو اس کا جواب ہے جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے سے کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے قید عظم کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی لحاظ سے پاکستان کے شہری ایک قوم کے طور پر متحد ہوں گے چاہے ان کی مذہبی شناخت اور کچھ بھی ہو identity کہتے ہیں شناخت کو ان کی رائے تھی کہ ان کے مذہبی اختلافات ریاست کے شہری کی حصیت سے ان کی حصیت یا حقوق کو متاثر نہیں کریں گے انہوں نے ایک ایسے پاکستان کا تصور کیا جہاں لوگوں کو ان کے مذہبی پس منظر کی بجائے قوم کے لئے ان کے تعاون سے پرکا یا دیکھا جائے گا کنٹریبیوشنر کہتے ہیں تعاون کو سوال کا مطلب یہ ہے کہ قید عظم محمد علی جناہ کی اہم تقریر کو پڑھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا پاکستان کا تصور کیا تھا تو اس کا جواب ہے جواب کا مطلب یہ ہوا کہ قید عظم محمد علی جناہ کی اس اہم تقریر کو پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناہ ایک مضبوط اور متحد پاکستان چاہتے تھے جہاں پر اور ہر کوئی امن سے رہ سکے اور مساوی حقوق حاصل کر سکے وہ انصاف اور نظم الضبط کے ساتھ ایک منصفانہ ملک چاہتے تھے بدنوانی اور تعصب سے پاک ٹھیک ہے کرپشن کہتے ہیں بدنوانی کو فیوریٹیزم کہتے ہیں تعصب کو اور ایک قیسٹن نمبر لاسٹ یعنی قیسٹن نمبر ٹھین ریڈ دی لاسٹ پیرگرپ ایک سپیچ اور سٹیٹ ایس تو واتھ ورڈ گائیڈنگ پرنسپلز سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس تقریر کا آخری پیرگرہ پڑھیں اور بتائیں کہ قیدیازم محمد علی جنہ کے رہنما اصول کیا تھے نیز ان اصولوں کی اہمیت کو بھی واضح کریں تو اس کا جواب ہے اپٹر ریڈنگ پیرگرپ 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 محمد علی جنہ جسٹس فیر پلی اور امپرشلیٹی اور اپسنس اور فیوریٹیزم اس تقریر کے آخری پیرگرپ کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیدیازم محمد علی جنہ کے جو رہنما اصول ہے وہ انصاف منصفانہ رویہ غیر جانبداری اور تاثب یا جانبداری کی عدم موجودگی تھے یہ اصول اہم ہے کیونکہ ان کے ذریعے ہم ایک اصحی اور منصفانہ معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں پر ہر کسی کے ساتھ یقصہ سلوک کیا جائے چاہے ان کا پس منظر اور کچھ بھی ہو اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ ہے جسٹس جس کا مطلب ہے انصاف فیر پلی یعنی منصفانہ رویہ امپرشلیٹی یعنی غیر جانبداری اور اپسنس اور پریجوڈس اور فیوریٹیزم کا مطلب ہے کہ تاثب یا جانبداری کی عدم موجودگی ایپسنس کہتے ہیں عدم نیکسٹ پرنسپلز کہتے ہیں اصول کو سگنیفکن کہتے ہیں اہم کو اور اس میں باقی بیک گراؤنڈ ایک مشکل لفظ ہے جو کہ پس منظر کو کہا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا اچھ کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کا منٹ میں پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا thank you for watching اللہ حافظ